اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بالکل خریت سے ہو گئے کینڈا نے ویزے مکمل بند کر دی ہیں آپ اپلائی ہی نہیں کر سکتے یہ کہنے تھے ابھی میری ایک دوست کے ساتھ بات ہو رہی تھی فون پر پاکستان سے میں نے کہا کہ بھائی آپ نے جو ہے مجھے میسیج کیا ہوا تھا اور میں اس کے سلسلے میں کال بیک کر رہا ہوں اس نے کہا بھائی کینڈا نے تو ویزے ہی بند کر دی ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ یہ بات مجھے تو نہیں پتا چلی کینڈا میں بیٹھ کے کہ کینڈا نے ویزے بند کی ہوئے ہیں آپ سے ہی مجھے حیرانگی ہے کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں لیکن مجھے اپنی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں آپ کی ایج کیا ہے آپ سنگل ہوئی ہے میریڈ آپ کیا کرتے ہو اور آپ کا بینک بیلنس وغیرہ کیا ہوگا تو جب بات کی تو پتا چلا کہ اس کے پاس بینک بیلنس ہی نہیں ہے تو کینیڈا نے ویزے کھول دیئے ہو یا بند کر دیئے ہو جو بھی کر دیا ہو اس سے آپ کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہی ریڈی نہیں ہے دوستو آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پر نیگٹیوٹی پھلائی جا رہی ہے کینیڈا کو لے کر جو کہ بالکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے آپ کسی کنٹری جانا چاہتے ہیں نہیں جانا چاہتے آپ کسی کنٹری کو پسند کرتے ہیں نہیں کرتے لیکن اس کنٹری کے بارے میں کوئی بھی بھری بات کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے آپ کسی بھی کنٹری نہیں جانا چاہتے کوئی بات دیں آپ کسی اور کنٹری چلے جائیں آپ کینیڈا نہیں آنا چاہتے آپ امریکہ چلے جائیں یوکے چلے جائیں یورپ چلے جائیں اسٹریلیا چلے جائیں لیکن ایک کنٹری کے بارے میں اتنی نیگٹیوٹی مت پھلائیں کیونکہ ہم لوگوں کا پرابلم کیا ہے صبح سے لے کے شام تک ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر بندے کی برائیوں کو مدنظر رکھا جاتا ہے اچھائیوں کو نہیں رکھا جاتا مارکیٹ میں اتنا جھوٹ ہو چکا ہے کہ کوئی بندہ سچ بول لو تو اس کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا کوئی بندہ آپ کو مسجد کے چندے کے نام پہ یا کسی بھی چیز کے نام پہ اگر وہ اچھے کام کے لیے بھی آپ سے مدد مانگ رہا ہو تو آپ اس کی مدد نہیں کرتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ پرسن جھوٹ بول رہا ہوگا تو صبح سے لے کے رات تک جب ہم پورا دن جھوٹ سنتے ہیں افکورس آپ لوگ اچھے ہوگے جو بولتے نہیں ہوگے جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ اگر صبح سے لے کے شام تک جھوٹ سنیں گے کہیں پہ آپ جھوٹ پکڑ لیں گے کسی کا تو لازمی بات ہے آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا ہم کینیڈا کے ویزاز کی بات کرتے ہیں کینیڈا کا جو ویزا ہے پہلے بھی چل رہا تھا ابھی بھی چل رہا ہے اگلے سال بھی چلتا رہے گا اور اس سے اگلے سال بھی چلتا رہے گا آپ خود سوچیں کوئی بھی کنٹری اتنا بڑے لیول پر کنٹری جو کہ ڈیویلپ کنٹری ہے جی سیون کا ممبر ہے گریڈ سیون کنٹریز کا ممبر ہے وہ اپنے ویزاز کیسے بند کر سکتا ہے ہاں یہ بات سچ ہے کہ کینیڈا نے کچھ زیادہ رسٹرکشنز لگائی ہیں لیکن وہ رسٹرکشنز کس پہ ہیں سٹڈی پرمیٹ والوں پہ ہیں وہ رسٹرکشنز کس پہ ہیں ورک پرمیٹ والوں پہ ہیں وہ رسٹرکشنز کس پہ ہیں امیگرینٹس پہ ہیں جو باہر سے بلائے جاتے ہیں لیکن اگر ہم ویزٹ ویزا کی بات کریں تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے آج بھی اگر آپ کی پروفائل اچھی ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ کی پروفائل اچھی ہے تو آپ ویزا اپلائی کینیڈا کا کر سکتے اور آج بھی آپ کی پروفائل اچھی ہے آپ کو ویزا مل جائے گا آج سے پہلے بھی پچھلے سال بھی اگر آپ کی پروفائل بری تھی تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو رہا تھا کرونا سے پہلے بھی اگر آپ کی پروفائل بری تھی تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو رہا تھا ابھی بھی اگر آپ کی پروفائل بری ہے تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا اور کوئی اس میں وہ نہیں کہنا کہ جی میرا جو ہے وہ پروفائل بہت اچھی تھی اور ویزا ریجیکٹ ہو ہے دن میں مجھے جتنے بھی لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں میسج کرتے ہیں یا کہیں سے بھی سوشل میڈیا پر کرتے ہیں نائنٹی پرسنٹ جب ان کا ویزا ریفیوز ہوا ہوتا ہے اور جب میں ان سے ڈاکومنٹ مانگتا ہوں یا میں کہتا ہوں بھائی پیچھے بیک گراؤنڈ بتاؤ تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ ویزا آفیسل نے بلکل ٹھیک ڈیسیئن لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امیگریشن ابھی بھی ٹھیک کر رہی ہے صرف اور صرف پانچ سے دس لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جن کا کیس بہت اچھا ہوتا ہے لیکن وہ آٹر ریفیوزل میں چلا جاتا ہے لیکن نائنٹی پرسنٹ لوگوں کا کیس بلکل ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کو کام کیا کرنا ہے پہلی تو بات یہ کہ اپنے مائنڈ سے یہ چیز نکالیں کہ کینیڈا نے ویزے بند کر دیا ہے کینیڈا نے کوئی ویزاز بند نہیں کیے آپ کو اپنی پروفائل کو سٹرونگ کرنا ہے اگر آپ کی پروفائل سٹرونگ ہوگی آج بھی آپ ویزا اپلائی کر سکتے اور آپ کو ہنڈر پرسنٹ ویزا ملے گا اور اگر آپ کی پروفائل اچھی نہیں ہے تو آپ جس بھی ٹائم کا انتظار کر رہے ہو وہ کبھی بھی ٹائم نہیں آنا شکریہ شکریہ شکریہ